ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے آپ کے ہی چینل پر جس میں اجملوں دیکھیں گے جو ویریکوز وین ہے کیا ہوتا ہے کس کارن سے ہوتا ہے لکھن کیا ہوتا ہے بچاؤ کیسے کریں گے اور اسے سرجری سے بچنا ہے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے اچھو خومیپتی دوا میں آپ کو بتاؤں گا جو ویریکوز وین ہے جب بھی ہم یاد کریں گے تو ہمارے جو لیگ ہے مطلب پیر گھٹنے سے نیچے اور ہیل کے اوپر جو بیچ کا والا بھاگ ہوتا ہے پیر میں لیک بولتے ہیں تو پیرو میں کیا ہوتا ہے جب وین کیسے ہو جاتی ہے آپ کو او بھرکے دکھنے لگتی ہیں نیلی پڑ جاتی ہیں موٹی پڑ جاتی ہیں جس ہیں ہم بولتے ہیں ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں اس سے ہم بولتے ہیں ویری کوز وین بولتے ہیں جنرلل جو ہمارے لیک کی وین ہوتی ہیں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں ان میں والب لگے ہوتے ہیں اور انہیں بلڈ کو کیا کرنا ہوتا ہے انٹی گرویٹیشنال ٹھیک ہے نیچے سے اوپر کی اور پمپ کرنا ہوتا ہے تو والو بنے ہوتے ہیں جب کسی کرنے سے والو خراب ہو جائیں یا جو وین کی جو والو ہوتی ہے وہ ویک ہو جائیں تو وہاں پر بلڈ جمع ہونے لگتا ہے اور بلڈ جمع ہونے کے کرنے کیا ہوتی ہے وہاں کی جو وین ہوتی ہیں موٹی ہو جاتی ہیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں پھولی ہو جاتی ہیں اس میں نیلا پنوں کو دکھائی پڑتا ہے ٹھیک تو اسے ہم لوگ ویریکوز وین بولتے ہیں جو ویریکوز وین ہے یہ جو دو ٹائپی ہو سکتی ہے کئی بار ویریکوز وین آپ کو بائی برت جن جات ملتی ہے اسے ہم پرائیماری بولتے ہیں اور جو سیکنڈری ہوتی ہے وہ کارنوں سے ہوتی ہے ویوین پرکار کے کارن ہو سکتے ہیں پہلا کارن جو ہوتا ہے جو لمبے سمیتر کھڑے ہوتے ہیں رہتے ہیں جیسے ٹیچر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی لمبے سمیتر کام کر رہا ہے پان والا ہو سکتا ہے رکسہ والا ہو سکتا ہے چائے کا ٹھیلے والا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ویکتر لمبے سمیتر کھڑے ہوتا ہے ان کو ویریکوز وین ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے موٹاپا جو لوگ زیادہ موٹے ہوتے ہیں اپنے ان کے جو گھٹنے ہوتے ہیں جو گھٹنے ہیں نورمل وزن کی طلنا میں جادہ وزن کو کیری کر رہے ہیں تو لمبے سمیتر موٹاپا ہے اور وہ لوگ کھڑے رہیں گے تو ان میں تو بہت کامل ہم کو یہ ملتا ہے ٹھیک تو یہ دو مین کارن ہوتے ہیں ویریکوز وین کے اس کے علاوہ جو ویریکوز وین ہے یہ جو ہے اس میں جو لکشن ہم کو ملتے ہیں سب سے پہلے جو لکشن ملتا ہے درد اچانک سے کیا ہوتا ہے اس میں ہمیں درد ملتا ہے ٹھیک ہے وہ جو درد ہوتا ہے وہ جہاں پر وین آپ کی پھول گئی ہے وہاں پر درد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جہاں پر آپ کی وین پھولی ہوتی ہیں وہاں درد کی انصاصت کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو کئی بار السر ہو جاتا ہے کئی بار وہاں پر ایکزیما ہو جاتا ہے ڈرمیٹائٹس آپ کو ملتا ہے اتنی ادھی کھجلی ہوتی ہے ڈرمیٹائٹس ہو جاتا ہے کہ وہاں سے کبھی بیڈی ہونے لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ common ہم کو وہاں پر ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن main جو problem ہوتی ہے درد بہت severe اس میں درد ہوتا اچانا سے درد آئے گا پھر چلا جائے گا ٹھیک تو یہ ہم کو ملتا ہے یعنی یہ problem بنی رہتی ہے تو کئی بار وہاں پر clotting ہو جاتی ہے اس سے ہم thrombosis بولتے ہیں اور وہ ہماری body کے لیے بہت harmful ہوتی ہے ٹھیک اور اس سب چیز سے بچنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو کیا ہے یعنی کوئی لمبے سمجھ سے کھڑا رہتا ہے تو اسے کھڑا نہیں رہنا ہے کیونکہ جو انٹیکیویٹیشنل جو وین کام کر رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے لمبے سمجھ سے کھڑے نہیں رہنا ہے پہلے تو یہ ہے دوسری بات ہے آپ موٹاپا ہے تو موٹاپا کام کرنا ہے ٹھیک اس کے علاوہ آپ کو سرجری سے بچنا ہے کیونکہ اس میں سرجری لو با کرالیتے ہیں سرجری کے بعد ہی پریشان رہتے ہیں اس سرجری نہ کرائیں پہلے آپ کو ہمپتی دوہ لینی ہے سرجری تو سب سے لاسٹ آفشن ہوتا ہے تو ہمپتی دوہ میں آپ کو لینی ہے جب سے پہلے جو دوہ ہے اس کا نام ہے ہیما ملیس مدہ ٹینچر آپ کو لینی ہے ہیما ملیس مدہ ٹینچر جو ہے اس کو لینی ہے جس کی بیس بھون سبہ بیس بھون شام کو ریگولر آپ کو تین سے چار مہنے لینی ہے دوسری دوہ ہے کیلکیریا فلور ٹویل ویکس آپ کو لینی ہے چار گولی صبح چار گولی دفعہ چار گولی شام آپ کو لینی پڑے گی لگاتار آپ کو یہ بھی لینا ہے تین سے چار مہنے آپ کو لینی ہے دونوں دوا کو جو آپ کا ہماملس مدر تینجر بتایا ہے بیز بون آدھا کا پانی میں لینا ہے آدھا کا پانی لیجئے بیز بون ڈالیے اور اس کو صبح شام آپ کو لینا ہے دونوں دوا آپ ریگولر تین سے چار مہنے لیجئے جو آپ کا ویریکوز وین کا جو درد ہے وہ تو ختم ہی ہو جائے گا ساتھ میں جو اور دوسری ویریکوز وین بننے والی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی ساتھ میں کیا ہوگا آپ کا جو وین ڈالیٹ ہو گئی ہے یا جو وین کی جو والو خراب ہو رہی ہے یا ویک ہو گئی ہے جو وین کی جو والو ہے وہ بھی سٹرونگ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ویریکوز ابھی انیشل سٹیج میں ہے وہ ہمیسا ایک لیے ختم ہو جائے ٹھیک ہے لیکن جن کو کرونک ہیں جن کو سرزری تک پہنچنے والے ہیں اس سرزری تک نہیں پہنچ پائیں گے یہ دوا ریبولر لیتے رہیں گے کلوٹنگ نہیں ہوگی وہاں ایچنگ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی ایکزیما ہو رہا ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا ساتھ میں جو درد ہے وہ بلکل آپ کا چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دی وہاں ایکزیما ہے ایچنگ ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں سمپل ناریل تیل وہاں پر لگائیں تاکہ جو ایکزیما ہے وہ آٹومٹک چلا جائے گا ساتھ میں ڈرائنیس ختم ہو جائے گی ایچنگ ختم ہو گی اس کی نوہاں کی سمپل ناریل تیل آپ کو وہاں پر لگانا ہے یہ تینوں چیز آپ کرتے ہیں تو آپ کا ویڈیوز بین ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی کوششن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس پکا کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتے رہے نمشکہ